ماؤنٹ ایوریس کے لیے تعدل یاترہ کر رہے گوراو مالوی نامہ کے ایک یوک نے امر پارٹن پولیس کرمیوں پر راتری کے سمیں مار پیٹ کر اس کا موبائل اور بلیتو چھین لینے کا عروب لگایا ہے اس پد یاتری کے ساتھ پولیس والوں نے جم کر گنڈا گردی کی ماؤنٹ ایوریس تک کی پیدر یاترہ پر نکلے اتر پردیش کے کوشام بھی نباسی گوراو مالوی نامہ کے ایک یوک نے امر پارٹن پولیس پر مار پیٹ کر لوٹ پارٹ کرنے کا عروب لگایا ہے یوک نے بتایا کہ دیرات وہ امر پارٹن تھانہ شیطر کشوہ ڈھاوا کی پاس رکا ہوا تھا تب ہی امر پارٹن تھانہ کے پولیس کرمیوں نے پوچھ ٹاش کرنے کے بہانے جم کر مار پیٹ کی اور اس کا موبائل اور بلیتو چھین لیا کافی منتوں کے بعد جوٹ کو اس کا فون اور بلیٹوٹھ مل پایا اور ابھی میں دو لاکھ بھارت درمیٹ پہ ہوں اور میں ابھی دو لاکھ چوہتر ہزار کلی میٹر چل کے ورلڈ ریکارڈ بنا رہا ہوں میں نے اپنی یاترہ کی شروعات تیرہ ستمبر دوزار اٹس کو کیا تھا اور آج میں چلتے ہوئے ڈائی سال سے زیادہ ہو گیا اور ابھی تک میں چوہالیس جار دو سو ساٹھ کلی میٹر چل کے کل رات میں تو وہاں پہ پولیس پرساسن کی طرف سے کچھ لوگ آئے تو مجھ سے پوچھتا آج کے لیے مطلب پوچھے تو ان کے پوچھنے کا طریقہ جو ہے مجھے بہت برا لگا میرا مطلب کئی طریقے سے ہوئا تو وہ چیز کو میں اوپن بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایک سمبیدانک پتپے ہیں تو میں اس کا اپیو درپیوگ نہیں کروں گا لیکن ان کے جو پوچھنے کا طریقہ تھا وہ بہت گلاتا جو مجھے آہٹ پہچی کیونکہ میں اپنے دیش کے لیے چل رہا ہوں میں اپنے دیش پر سمبان سمبان بڑھانے کے لیے چل رہا ہوں اس کے بعد صبح میں ابھی ہمارے پاس پھرسر پولیس پرساسن سبھی لوگ آئے اور انہوں نے کہا تو سبھی لوگ تو میں پتہ ہے دھنیواد بھی کہتا ہوں اور پورے مدر پدر پولیس پرساسن سے اب مجھے کوئی بھی سکھائیت نہیں ہے کوئی دھمکی نہیں ہے اب مجھے کسی بھی پرکار سے پوری مدر پدر پولیس پرساسن کی طرف سے اب مجھے کوئی سکھائیت نہیں ہے مجھے تسلی ہو گئی کہ یہ سبھی لوگ آگئے اور آج میں بہت خوشی بھی ہوا کہ ایک بار میرے اس سے کہنے سبھی سن لوگ آگئے یہ میرے لیے بہت سو بھاگی کی بات ہے آج راتری میں کریم دیڑ واجے پولیس گست پہ تھی گست دوران ڈھاوا چیک کر رہی تھی تو ایک بیکٹی ملا تھا جو تربدیش کا تھا اس سے پوچھتاچ کی گئی تھی پوچھتاچ کے دوران کوئی باتمیجی مارپیٹ وغیرہ ایسی کوئی گھٹا نہیں کی گئی ہے اور پوچھتاچ کے بعد پولیس اپنے جو روٹین گست میں تھی تو روٹین گست میں نکل گئی تھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو